اٹومک سپیکٹروسکوپی میں اہم جس تیکنیک کا تذکرہ کریں گے وہ اٹومک فلوریسنس سپیکٹروسکوپی ہے اس میں زیلی پوائنٹس کے ہم فوٹو لیمینسنس کو اور اس کی ٹائپس کو جیسے فلوریسنس اور فوسفوریسنس کا تذکرہ کریں گے اور کچھ بات اس کی انسٹرمنٹیشن سے متعلق ہوگی اس سے پہلے ہم نے جتنی تیکنیک عبزرف کی تھی اس میں لائٹ سورس سیمپل سے پاس ہونے کے بعد کسی مانوکرومیٹر سے اور پھر ڈیٹیکٹر سے ایک سیدھی لائن میں پاس ہو رہی ہے اور ہم یہ عبزرف کرتے ہیں کہ کتنی لائٹ عبزرف ہو گئی یا کتنی لائٹ ٹرانسمنٹ ہو گئی تو اس پرسنٹیج ٹرانسمنٹن سے ہم اسے عبزرپشن کا پتہ لگاتے ہیں لیمینسنس ایک مختلف چیز ہے فلوریسنس کہ ایک ریڈیشن سورس سے لائٹ آ رہی ہے ہمارے سیمپل سے ٹکراتی ہے اس کے بعد پاس ہونے کی بجائے ہم اس لائٹ کو عبزرف نہیں کر رہے اس کی بجائے نائنٹی ڈگری انگل پر ہم نے ایک فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب لگائی ہے اور جو لیمینسنس ہو رہی ہے جو گلو اس میں پڈیوس ہو رہا ہے ہم اس کو عبزرف کرتے ہیں اس فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب کی وجہ سے یہ ہمارا آٹومک فلوریسنس سپیکٹر فوٹو میٹر کا بیسک ڈائگرام ہے اسکیمیٹک سٹیکچر ہے فوٹو لیمینسنس کیا ہوتی ہے مولیکیولز جب الیکٹونک ایکسائٹیشن سے گزرتے ہیں یعنی ان پر یووی لائٹ پاس کی جاتی ہے عام طور پر یووی لائٹ الیکٹونز کو ایکسائٹ کرنے کا کام کرے گی یووی لائٹ یا ویزیبل لائٹ ہم نے یووی ویزیبل سپیکٹرسکوپی میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ مولیکیول میں کس قسم کی پرویینز ہوں تو کونسی لائٹ ایبزورپ کر سکتی ہے کرومفورز ہیں تو مختلف انداز سے ایبزورپشن ہوگی کرومفور نہیں ہے تو اس کے لئے زیادہ انرجی کی لائٹ کی ضرورت ہوگی اس طرح جتنے زیادہ کونجوگیشن ہوگی اتنی ہمیں کم ویبلنڈ کی لائٹ بھی ایکسائٹیشن کروا سکتی ہے تو مولیکیولر ایکسائٹیشن سے تو ایکسائٹیشن ہوتی ہے لیکن اگر وائبریشنل ایکسائٹیشن ہو تو پھر سیمپل ہمارا ہارٹ ہو جاتا ہے اور اگر یہ دونوں ایکٹیوٹی ہو رہی ہوں تو پھر ہارٹ بھی ہوگا اور ایکسائٹی بھی ہوگا ون ایکسائٹیڈ مولیکیولر سٹیٹ ڈیکے بیکٹو گراؤنڈ سٹیٹ یعنی جب ڈیکسائٹیشن ہوگی چند لمحے کے بعد لمحے یعنی 10 رسو پر منس 15 سیکنڈ 10 رسو پر منس 9 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے یہ ڈیکے ہونے کے بعد ڈیکسائٹ ہونے کے بعد گراؤنڈ سٹیٹ پر آ جاتا ہے اور ایک لیمینیسنس پریڈیوس کرے گا مولیکیول اگر یہ لیمینیسنس یو وی یا ویزیبل رینج کی لائٹ کی صورت میں ہو تو اسے فوٹو لیمینیسنس کہیں گے جس کی دو مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو فلوریسنس کہتے ہیں ایک کو فوسفوریسنس کہتے ہیں فلوریسنس کو سمجھانے کے لیے اس ڈائیگرام کو بہتر انڈرسینڈ کیا جا سکتا ہے بیسیکلی یو وی ویزیبل رینج کی لائٹ ہم نے ایک مولیکیول پر بمبارڈ کی انٹریک کرنے کے بعد اس میں الیکٹرانک ٹرانزیشنز ہوئیں یعنی اس گراؤنڈ سٹیٹ سے وہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں چلا گیا ہم نے اس بات کو یو وی ویزیبل سپیکٹرسکوپی میں ڈسکس کیا تھا ایک ہی الیکٹرانک سٹیٹ پر مختلف قسم کی ویبریشنل سٹیجز پائے جائیں گی جیسے یہ این پلس ون میں وی زیرو وان ٹو تھری تو جب ڈی ایکسائٹیشن ہوگی تو ڈائریکٹ زیرو لیول پر گراؤنڈ سٹیٹ پر نہیں آئے گا مولیکیول اس سے پہلے یہ ان ویبریشنل لیولز کو بھی کور کرے گا اور صرف یہ ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے ہی ہم اگر زیادہ ٹائم دیں گے تو ڈی ایکسائٹیشن کے بعد ہم اس کا ٹوٹل گراؤنڈ لیول پر آنے اور لیمینیسنس یا فوٹل لیمینیسنس کو کو ابزورف کر سکیں گے لیکن اگر ہم ڈیلیز کے بعد کچھ کم وقت میں اس آئیہ ریجن کی لائٹ کو ابزورف کریں گے چونکہ کم اینرڈی کی لائٹ ہے جو یہاں سے امیٹ ہو رہی ہے اس لئے وہ انفراریڈ ریجن کی لائٹ ہے اسے ہم فلوریسنس کہتے ہیں ابزورفشن پروسس پلس کی فارم میں دیا جاتا ہے جب ہم مولیکیول پر کوئی پلس ڈالتے ہیں تو وہ ٹین رس پر مائنس ففٹین سیکنڈ کے لئے اس کے ساتھ انٹریک کرتی ہے اس کے بعد پلس کو روک کر ہم ابزورف کرتے ہیں کہ کتنا ڈیلی ہو رہا ہے یا کونسی لائٹس امیٹ ہو رہی ہیں تو ٹین رس پر مائنس ٹویل سیکنڈ میں جو لائٹ یا لائنز امیٹ ہوتی ہیں وہ ویبریشنل رینج کی لائٹ ہے اور اگر ڈی ایکسائٹیشن ہو تو ٹین رس پر مائنس نائن سیکنڈ کے اندر ڈی ایکسائٹیشن کے بعد گراؤنڈ سٹیٹ پر آ جاتا ہے اور ہمیں یو وی یا ویزیبل رینج کی لائٹ جو ہم نے انیشلی ایکسائٹ کروانے کے لئے استعمال کی تھی اسی رینج کی لائٹ امیٹ بھی ہوگی تو ویبریشن ریلیکسیشن تقریباً تھاؤزن ٹائم فاسٹر ہوتے ہیں اس ڈی ایکسائٹیشن سے اور اس پلس دینے کا ٹائم اور پلس کا رسپانس ریسیف کرنے کے ٹائم میں اس فلکچویشن کی وجہ سے ہی ہم فاسفوریسنس یا فلوریسنس کو ابزورف کرتے ہیں اس مولیکیول میں چونکہ یہ کسی بھی میٹل کے لئے کسی آٹم کے لئے پرٹیکولر ہے کسی خاص ویولند کی لائٹ کوئی میٹل پرٹیکولر میٹل ہی امیٹ کرے گا اس لئے ہم اس کی کانسنٹیشن اور اس کا پایا جانا یا نہ پایا جانا یعنی کولیٹیٹیو اور کونٹیٹیٹیو انیلیسس دونوں طرح کی کام اس میں کر سکتے ہیں